اسلام علیکم میں یوٹی فاملی آوائیوال ہے یوپ یوال ہے ڈوئنگ ویل آج سے ہم سرات کرنے لگے ہم ون ویک سکن ٹرانسفورمیشن سیریز یہاں پر ہم ڈے ون کریں گے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے کلنزنگ آج ہم اپنی سکن کی کلنزنگ کریں گے اور اس کے لئے ہم ایک پیک بنائیں گے یہاں پر آپ نے یہ پیک دو دفعہ لگایا دن کے اندر یہاں پر میں آپ کو صرف ایک دفعہ اپلائے کر کے بتانے لگے آپ نے ٹو ٹائمز اپلائے کرنا ہے ایک جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ نے فریش ہونا ہے ناشتہ پکڑا کر کے اور آپ نے یہ اپلائے کر لینا ہے پھر ایک دفعہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے یہ اپلائے کرنا ہے تو جناب یہ ایک ہفتے کا جو چیلنج ہے یہ آپ لوگوں نے ضرور ریسپ کرنا اور میرے ساتھ ساتھ کرنا ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ اچھے ریزرٹس ملیں گے ان کا پاوڈر جو ہوتا ہے نا وہ لے لینا ہے اگر آپ کے پاس سینڈل ووڈ پاوڈر نہیں ہے نا یہاں پر میں نے نا ریڈ سینڈل ووڈ پاوڈر لیے ٹھیک ہے آپ براؤن والا وائٹ بھی لے سکتے ہیں اور جناب یہاں پر اگر آپ کے پاس سینڈل ووڈ پاوڈر آویلیبل نہیں ہے تو آپ حالی ملتانی متی بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے دودھ کے ساتھ اس کا پیس بنا لینا ہے اور اسے اپلائے کر لینا ہے آپ دہی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور دودھ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر آپ نے اسے اپلائے کرنا ہے دن کے اندر اور آپ کا جو کلنزنگ کا سٹیپ ہوگا وہ ہو جائے گا اور اسی کے بعد آپ کو اتنا زیادہ اچھا ریزیٹ ملے گا آپ کی سکن بہت اچھے سے جو ہے نا وہ کلنز ہو جائے گی بہت اچھے سے نا دیپ کلنز ہو جائے گی یہاں پر ہم ہینڈز کے اوپر بھی لگا لیں گے اور ساتھ میں جناب گردن کو آپ نے بالکل بھی نہیں بھولنا اور آپ نے اچھے سے ساری جوگوں پر لگا لینا اور اسے ہشک ہونے دینا ہے مطلب نہ زیادہ ہشک ہو نہ زیادہ گیلا ہو اور جناب پھر آپ نے اسے اچھے سے واش کر لینا ہے اور واش کرنے کے بعد آپ کو ریزیٹ دکھائیں گے کہ کس طرح کیاتے ہیں ہم بہت پیارے ریزیٹ آتے ہیں اور جناب آپ کا دے ون جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور جناب ریموف کرنے کے بعد کوئی انسٹنٹ گلوئنگ سکین آپ کی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں انسٹرہ سے نا بہت زیادہ اچھی سکین ہو جاتی ہے بہت زیادہ جو ہے نا وہ نا ڈیپ کلنز آپ کی سکین نہ ہو جاتی ہے یہاں پر دیکھیں جی فیلٹر والے ششکے بھی مار رہی تھی میں کیونکہ سکین جو ہے نا وہ بہت زیادہ پیاری ہو گئی تھی تو آپ نے نا یہ دے ون ضرور فالو کرنا ہے اور جناب دے ٹو کے لئے ریڈی رہنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنی سکین کو نا بہت اچھے سے کلنز کر لینا ہے ایک دفعہ میں اتنے اچھے ریزلز آتے ہیں نا تو جب آپ دو دفعہ کریں گے تو پھر تو کیا ہی بات ہے ٹھیک ہے ڈبل کلنز آپ کی سکین ہو جائے گی اور دے ٹو پہ جو ہم نے لگانا ہے نا چیزیں اسے آپ لوگوں نے نا اور زیادہ نا آپ کی بیوٹی میں انہینسمنٹ آ جانی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے نا یہ سکین ٹرانسفورمیشن سیریز ضرور دیکھنی ہے اور فالو بھی کرنی ہے ٹھیک ہے نا یہ وینٹرز کے لئے بھی بہت اچھی ہے اچھا ویسے تو مویسٹرائزر کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اس کے اندر ہم نے دودھ ایٹ کیا ٹھیک ہے دہی بھی اگر آئیپ ایٹ کریں گے نا تو وہ مویسٹر آپ کی سکین پر چھوڑے گا اگر آپ کو پھر بھی جو ہے وہ لگتا ہے نا کہ آپ کی سکین ٹرائے ہو گئی ہے مطلب یہ اپلائے کر کے دونے کے بعد تو آپ نے سمپل ایلوویرا لینا ہے اور آپ نے نا اسے اپنی سکین پر اپلائے کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر ایلوویرا نہیں لینا if you are not comfortable for ایلوویرا تو آپ لوگ کچھ بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی مویسٹرائزر لے سکتے ہیں کوئی بھی لوشن وغیرہ لے سکتے ہیں اس سے نا اپنی سکین کو ہائیڈریٹ کر لیں ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی دے ون آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہوگا تو آپ لوگوں نے نا دے ٹو کے لیے ویٹ کرنا اور دے ون کمپلیٹ کرنا ٹھیک ہے ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی